ہیلو دوستو آپ نے بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کچھ جگہوں پر پیرا نورمل ایکٹیوٹیز ایکسپیرینس کی ہوں گی جیسے کہ وہ جگہ بھوتیا ہے حالانکہ کچھ لوگ ان جگہوں کے بارے میں جان کے انہیں سچ مانتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں بلکل ہی میتھ مانتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ہمارے انڈیا میں لوکٹیڈ ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں وہاں کے لوگ ہی نہیں بلکہ وہاں کی سرکار اور پرساسن بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ بھوتیا ہے آپ نے بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ دیکھا ہوگا یا پھر سنا ہوگا کہ کسی تقنیقی کارن کے ورش یا پھر اس روٹ کے فلوپ ہو جانے کے کارن ریلوے سٹیشن کو بند کر دیا گیا ہے لیکن یہ ریلوے سٹیشن صرف اسی لیے بند ہو گیا کیونکہ یہاں پہ بھوتوں کا راج بتایا جاتا ہے دنیا میں یہ ایک ایسی لوتی جگہ ہے جس کو بھوتوں کے کارن بند کر دیا گیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پچم بنگال کے کورلیا جلے میں لوکیٹیڈ بگن کدار ریلوے سٹیشن جو کی گنیس سو ساٹھ میں بنوایا گیا تھا اس کے بننے کے چار سے پانچ سال تک تو یہ بلکل صحیح چل رہا تھا لیکن گنیس سو سٹھ سٹھ میں اسٹیشن ماسٹر نے یہاں کے انیہ کرمچارے کو کچھ ایسا بتایا جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گی اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ یہاں پہ پلیکٹ فارم کے پاس اسے ایک مہیلہ دکھائی دیتی ہے جو کی اسے گھورتی رہتی ہے تو کبھی ٹرین کے ساتھ بھاگتی ہے اور جب آپ اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہو تو وہ اندھیرے میں کہیں گائب ہو جاتی ہے اس کے ساتھ انہیں اس بات پہ بھی اس باس نہیں کیا لیکن اب لگ بھگ رو جانا اس کے ساتھ یہ قصہ ہوتا اب وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی پریت آتما ہے جو کی اسے ہی دکھتی ہے اور شرف اسی کو ہی پریشان کرتی ہے ایک رات اس آتما کو دیکھنے کے بعد وہ اسٹیشن ماسٹر کافی عجیب سا بھی ہو کرنے لگ گیا اور بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا ڈرہ ہوا اسٹیشن ماسٹر انہے کرمچاریوں کو یہ بات دوبارہ بتاتا ہے لیکن اس بار بھی وہ کرمچاری اس کی بات پہ بھی سواس نہیں کرتے اور اسے چھٹی لینے کی رائے دیتے ہیں اور اسے کہتے کہ آج تم نائی ڈٹی مت کرنا جلدی سے گھر پہ چلے جاؤ اور گھر پہ جا کے آرام کرنا اور تم ایک دو دن کی چھٹی بھی لے سکتے ہو تاکہ تمہاری منودسہ ٹھیک ہو جائے اسٹیشن ماسٹر نے ایسا ہی کیا اس نے دو دن کی چھٹی لے لی لیکن دو دن کی چھٹی کے بعد بھی اسٹیشن ماسٹر اسٹیشن پہ نہیں آ رہا تھا اور جب اس کی کوئی انفورمیشن بھی نہیں ملی تب انہی کرمچاریوں نے سوچا کہ کیا ہوا ہے اور پھر وہ اس کے گھر پہ جاتے ہیں جب وہ گھر پہ جاتے ہیں تو وہ دیکھ کے حران تھے کہ اسٹیشن ماسٹر مر چکے ہیں اب سبھی لوگ اس کیسے کو اس ریلو اسٹیشن والے کیسے کے ساتھ جوڑنے لگ گئے اب لوگوں نے مان لیا کہ اسٹیشن ماسٹر کی موت کے پیچھے ہو نہ ہو اسی چڑیل کا ہاتھ ہے جو کہ اسٹیشن ماسٹر کو روزانہ دکھتی تھی اب دیرے دیرے کر کے وہ عورت سبھی لوگوں کو دیکھنے لگ گئی تھی اور اب دیرے دیرے کر کے سبھی لوگوں میں ڈرک کا ماحول بیٹھ گیا تھا دیرے دیرے لوگ یہاں پہ آنا بند ہو رہے تھے اب روزانہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ عجیب سی حرکتیں ہوتی تھی اور اب اسٹیشن ماسٹر کی وہ باتیں اور اس کی موت پورے پسچم بنگال میں فیننے لگ گئی تھی اور یہاں کے اسٹیشن کرمچاریوں نے دیرے دیرے اپنا ٹرانسفر بھی کروانا شروع کر دیا تھا ڈرک کا ماحول اتنا بیٹھ گیا تھا کہ اگر کوئی ٹرین اسی اسٹیشن سے گزرتی تو پہلے ہی وہ اپنی سپیڈ تیز کر لیا کرتے دیرے دیرے یہ اسٹیشن سنسان بن گیا یہاں پہ کوئی نہیں آتا جاتا تھا لوگ اپنی کھڑکیاں بند کر لیتے تھے لوگوں کا یہ معنی تھا کہ اگر کسی نے اس چڑیل کو دیکھ لیا اس گام کے لوگوں کو ٹرین پکڑنے کے لیے یہاں سے 22 کلومیٹر دور ایک اسٹیشن پہ جانا پڑتا تھا ایک رات ایک عورت نے اس اسٹیشن پہ چلتوی ٹرین میں چڑھنے کی کوشش کی لیکن اس عورت کی اس ٹرین کے نیچے آ کر کٹنے سے دکھد موت ہو جاتی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اسی عورت کی آتما یہاں پہ بٹکتی ہے اور لوگوں کو پریشان کرتی ہے اسی کارانوس اس اسٹیشن کو 42 سال تک بند رکھا گیا اور سن 2009 میں اپات کالین دیل منسٹر ممتہ بینرزی نے اس اسٹیشن کو دوبارہ اسٹارٹ کروایا حالانکہ یہ اسٹیشن ابھی بھی اسٹارٹ ہے لیکن یہاں پہ رات میں کوئی بھی نہیں آتا رات میں ابھی بھی یہ اسٹیشن ایک دم سمسان پڑا رہتا ہے تو یہی تھی ہماری آج کی کہانی اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز جینل کو سبسکرائب کیجئے